قرآن عشوری اگران کیوں نہیں ہے اور کیسا نہیں ہے مطا یہ چلا کہ میں اگر بید کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں تھوڑے دیر کیلئے بید کو الگ کر دیتا ہوں قرآن والوں کی ہی مانتا ہے کہ قرآن سے پہلے بھی تین کتاب ہے توریت زبور انجیل اور قرآن کو لے کر کی یہ چار کتاب ہے تو میرا سوال یہ ہوگا جب علماء دیت اسلام کے دیرتے ماننے والے لوگ چاہے وہ داکٹر جاکی نائک اپنے کو اسلام کا نمائندہ کیوں نہ مانے فرمائی یہ ہی نہیں سمجھ پا جاؤ اس کا داری مسلمان ہے اس کی جو بھی مسلمان ہے جب کہ وہ آفرانہ نباز پہنا ہوا ہے کوٹ پہنسہ ہے پہنسہ ہے تائی لگاتا ہے یہ من تشبہ بے کامین کا پتوہ لگے گا اس پر لیکن اس کو بھی اس نے تار پر اٹھا کر رکھنیا دیان میں جنے رکھا تو میں نے یہاں نبیزن کیا ہے کہ توریت زبور انجیل تو قرآن سے پہلے یہ تین کتاب ہے تو فرماتمہ کا دیان پون ہے یا پون ہے اللہ کا دیان اگر پون ہو گیا ہوتا تو اللہ پہلے کتاب میں ہی اپنا پورا دیان دے دیتے ہوتے لیکن توریت میں کون کی بات کی کمی رہ گئی تھی جو زبور میں پوری تھی اور پوری تھی زبور میں کون سا بات کو اللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے تھے جو انجیل میں پورا کیا اور انجیل میں کون کی بات کی کمی رہ گئی تھی جو قرآن میں پوری کی اس سے یہ ساتھ ظاہر ہو رہا ہے اللہ کا جیان ہی ادھو رہا ہے اس لئے میں نے وید کو سامنے رکھا اور کہا کہ وید پرماتمہ کا جیان ہے اس میں ان سب باتوں کے لئے ذرا سا بھی گنجائش نہیں ہے اس لئے وہ آدھی سریشتی سے ہے اور انتر تک رہے گا خاص طور سے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر تین شب ہے ایک ہے نوتن دوسرا ہے پوراتن اور تیسرا ہے سناتن اور پرائے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نوتن کے معنی ہوتا ہے نیا پوراتن کے معنی ہوتا ہے پورانہ اور سناتن شبکات ہوتا ہے جو نہ نیا ہو اور نہ پورانہ ہو جو شاکوت ہے کسی کا نام سناتن ہوتا ہے اور سناتن وہی ہے جو سریشتی کے آگی سے ہے اور انتر تک رہے گا اس میں کبھی بھی تبدیلی آنے کے لئے ذرا ساری گنجائش نہیں ہے تو بید مقدس کے اندر میں ٹھیک وہی بات ہے کچھ پر پریبستن نہ لائے کسی نے نہ لانے کے سمباب نہ ہے اور ساکر قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو ملک والوں کے لئے کہا قرآن نے صاحب شبط میں اللہ نے ذکر فرمایا علیق لامورا تلک آیات الكتاب المبین انہ ارزلناه قرآن عربيا لعلکم تعقلون نحن نقست عليک سمال قصص بما وحینا ایلیک هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلین فارا نمبر وارا سورا یوٹیوب آیت نمبر ایک دو تین کا میں اُلجے کیا ہوں